اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فوٹس نیو جرسی سے رابطے میں گوڈ بائیبز اونلی آج ادھر بڑی زیادہ ہوا چل رہی ہے آئی تھوڑ میں گزیبو میں بیٹھ چاہوں گزیبو میں بھی ایکچلی یہ سمرز کے لیے ہوتے ہیں تو پروٹیکشن ان کی سائیڈ والز وغیرہ نہیں ہوتی پلائی و لائی بھی نہیں ہوتی صرف کٹنز ہوتے ہیں ان کے جنت سے کام نہیں ہے امریکہ کی یہ والی جگہ ہیں یا امریکہ پورا میں آپ کو بتا دوں مشرق وستہ کی جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جی تیسری جنگ عظیم ہوگی میں آپ کو ایک بات بتا دوں تیسری جنگ عظیم بالکل نہیں ہوگی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں مادہ پرستی کا بنگ بھوسڑا جو ملکوں کو چڑھا ہوئے یہ کبھی لڑائی کی طرف مائل نہیں کریں یہ ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش ہیں پہلے جو اکرائین میں اسلاح بیچنے کی کوششیں تھی ایران کو میں سلوٹ مارتا ہوں کہ ایران نے بہت بڑی حمد کی اور فسٹ ملک بنا ہے دنیا میں جس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا ہے بس اور وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہم نے سونک میزائل بھی یوز نہیں کیے تھے اور ایک اپنا کر کے وہ مار کے داک کے ڈرون اور میزائل کا جو دفع ہو اور اس کے لیے ان کو جو سپورٹ ریلی کی انہوں نے لندن میں بڑے بڑے جلوس اور کہاں تو ریشی سناک جیسے لانڈے لپاڑے نکلے دیکھیں نا اب یوکے میں جو رہ رہے ہیں لوگ ان کو یہ پیٹیشن دینی چاہیے کہ آر ای ایف کے کل چیٹس ان کو انٹرسپٹ کر رہے تھے اسرائیل کی ڈیفنس کے ساتھ رائل آم فورسز ہیں رائل ایر فورسز سوری یوکے کی اب ان کو چاہیے تھا کہ آپ کیوں یوز کر رہے ہیں کس سے وہ اب یہی نا یہ بن گیا وہ ہندو بن گیا حالانکہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں مذہب کی جو تقسیم ہے یہ صرف اور صرف مادہ پرستی کی وجہ سے ہوئی ہے کراچی میں میں دیکھتا تھا بیروت میں بلکہ جب سے یہ شروع ہوئی جب تک سب کھاتے پیتے تھے کوئی ایشو نہیں تھا جب پیس آف دک ایک کم ہوا تو پھر میں مسلمان ہوں اور وہ شیعہ ہے اور سنی ہے اور مختلف کرسچن ہے لیبنان میں بیروت بلیو اپ ان نائنٹین سیونٹی ٹو اینڈ تری سمیلرلی کراچی بلیو اپ ٹھیک ہے جی پہلے بہت اچھے سارے رہ رہے تھے لیکن بعد میں میں سندھی مہاجر پتھان اور اس کا اسی طرح مذہب کی تقسیم ہے بلکہ آج آپ اگر ہو سکے تو گیارہ بجے میں جسٹس مرکنڈے کے ساتھ ہوں گا عمر خان صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں کینیڈا سے ایک سپیس میں سپیسز اتنی لائک نہیں کرتا ہے اور بہت لوگ کہہ رہے تھے آپ سپیس پہ نہیں آ رہے تو you can have an interview with مکنڈے اور عمر صاحب ان کے کینیڈا کے چپٹر کے head ہیں he is actually trying کہ یہ جو برے صغیر کا original خطہ تھا بنگلہ دیش انڈیا پاکستان اس کے عوام کیونکہ ایک homogenیس homogenیٹی میں رہتے تھے تو ان کو دوبارہ کیا جائے اور حکمرانوں کو اس پارٹیشن سے advantage تقسیم سے ہوا ہے yes that's absolutely right اور basically میرے والدین بھی کہتے ہوتے تھے اسانو جی نوکریاں نہیں مل دیا سی اس کا مطلب مادی material interest کی وجہ سے انہوں نے پارٹیشن کی material interest کی وجہ سے پارٹیشن is bad آپ جہاں رہ رہے ہیں ادھر رہیں دیکھیں palestinians نے اپنا گھر نہیں چھوڑا پولنڈ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جب ہٹلر کی بمباری شروع ہو رہی تھی بڑے لوگ پولنڈ سے were fling پولنڈ مجھے میں ایک جگہ novel میں پڑھ رہا تھا real story کہ کافی سارے لوگ پولنڈ میں stay کہ ہم اپنے زمینوں گھروں میں مرنا پسند کریں یہ ہوتی ہے وطن کے ساتھ محبت یہ چوڑے چھپاڑے یہ جو جنرل فوجی مادر چوڑ سور یہ پجتر سالہ گند اس سے نجات حاصل کریں آج آپ میرے thumbnail دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان basically حلیدد ہونا چاہیے تھا عمران خان کو اندر اسرائیل کی ریکویسٹ پہ کیا ہو ہے کہ وہ ایسے بیان نہ داغے اور یہ چیزیں نہ دیکھیں اس کو جیو کا کہتے تھے اب کدھر ہے مولانا فضل الرحمان ڈھوی اور یہ حرام زادے کتے سارے مولوی دلو حرام زادو اباؤ بڑا ریاکشن تھا کل بہت بڑا پروسیشن نکلا پیپل کیم آن در روڈ جب یہ انسیڈنٹ ہوا یہ بہت بڑی زیادتی تھی اسرائیل کی طرف سے کہ رانی کونسلیٹ دمشق میں جنرل مار دیئے گے تو اس کا ریاکشن انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریاکشن ضرور کریں گے کل میں دیکھ رہا تھا بائیڈن صاحب اپنی بیچ ریزورٹ پہ گھر کے ڈیلویئر میں چھٹی منا رہے تھے ہی فلیو بیک کیبنیٹ میٹنگ ہوئی وار کیبنیٹ میٹنگ اسرائیل میں ہو رہی ہیں وقت پڑھ گیا ہے وقت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سزا جو یوکرین کو مل رہی ہے جو اسرائیل کو مل رہی ہے فلسطینی تو ٹھیک ہے بس وہ بیچارے ان پہ ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ بطر ہوگا آج آپ دیکھیں منیرہ مصری سور کہاں ہے کہاں ہے اب اس کی پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی جی کال انہوں نے کہا ہم درنا دیں گے یہ لڑے سے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ محمود اچھک وغیرہ آئین کے حوالے سے بڑی اچھ باتیں کر رہے ہیں ساری پارٹیز مل کر چلیں امران خان کو اس نازک وقت پہ باہر نکالا جائے آپ اس کے لیے کیمپین کریں ٹویٹر پر بھی کیمپین کریں سوشل میڈیا پر بھی کیمپین کریں یہ سٹار وارز کی میں نے ٹی پہنی ہوئی ہے جب ادھر معاملات ٹھیک تھے تو پھر سٹار وارز کا ایک ایمپائر سٹرائک بیک سٹار وارز کی فکشن سائنٹیفک فکشن پہ بڑا انجوئی آپ لوگوں نے کی آپ ریال وار آن تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی میں پھر آپ کو بتا دوں یہ بالکل فضول ہے کوئی اپنی سہولت کل میں کہوں امریکیوں کی کل حکمرانوں کی پھٹی پھٹی تھی اور بائیڈن لیٹی اسرائیل کو منع کر رہا تھا سیویلینز کی جو کیجلٹیز ہوئی ہیں اس نے کہا تھا اور یہ اسرائیل کے گلے پڑ گئی ہیں یہ جو بچے مرے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور جس طرح ہنری کسینجر نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اسرائیل ختم ہو جائے گا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اب اس پہ جتنی مصیبتیں آگئی ہیں اس کی اپنی نیتن جہاو کامیاب ہوا مونیر مصری سور کی طرح اسے ختم کرنے میں جو اس نے سپریم کورٹ کے خلاف جو سپریم کورٹ نے اینل بھی کر دی اس کی امنمنٹ جس کے خلاف لوگ باہر نکلیں اب اسرائیل میں بھی لوگ ٹنگ ہو گئے ایک سویز ڈیریا میں چاروں طرف سے مسلمانوں نے گیرہ ہوا ہے جورڈن ہے ایجپٹ ہے جورڈن اور ایجپٹ جورڈن سپیشلی اور سعودی ایریویہ وہ سور جس کی میں نے تصویر کتے کی گٹر میں لگاتی کموڈ کی ایم بی ایس کی بھی موت ہے ایران نے ایم بی ایس کو صحیح مکہ دکھا دی ہے میں آپ دیکھیں کتنی نفرت ہے میں تو ویسے میں جس نے اپنے تھم نیلز پہ اور اوپن لی اور ان کی ایم بیسی اسلامباد کو اس کی گٹر کی تصویریں لگائیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے آپ ازار رائے میں بھی ایک سوال تھا کل ایک سامنے بڑا بچگانہ سوال تھا کہ ہم لوگ ہم لوگ مارے جائیں گے بیٹا میں آپ کو بتاؤں آپ انقلاب فرانس کے انقلاب کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ انقلاب کیا ہوتا ہے خمینی کے انقلاب کو پڑھیں ان دونوں انقلاب کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا ادھر جو غریب لوگ تھے وہ مر گئے تھے اور کیا امیر لوگ بھاگ گئے تھے صرف شاہ فران وہ خود دوڑا تھا ادھر تو شاید منیرہ سور کو بھی دوڑنے کی نہ دوڑ سکتے میں آپ کو بتا دوں آپ لکھ لیں یہ اگر انقلاب کاش آپ لوگ لئے آئیں سور شور مر جائیں گے خود کشی کرنیں گے گانڈا شانڈا ماریں ٹھڈے رائیونڈ کی طرف جلوس نکالیں بیس تو رائیونڈ کی طرف جلوس نکالنے کا ان سے دولت واپس لیں آپ اہمی خود کشیاں کرتے پھر رہے ہیں اور بھوکے مرتے پھر رہے ہیں this is too much جو انہوں نے آپ کے ساتھ ظلالت کی آپ کا جینا دو بر کیا ہوا انہوں نے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لئے اجازت you can hit me on the space one hour from now وہ eleven ایم اس کو ٹائم ہوگا اللہ نے گرنا